موسیقی قرآن مجید جنات کی حقیقت کو کس طرح بیان کرتا ہے یہی ہے ہمارا آج کا موضوع ہم غامدی صاحب سے اس پر گفتگو کریں گے اور ہمیں جوائن کیا ہے مہمان کے طور پر فروف اقبال صاحب نے بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا غامدی صاحب جنات کی حقیقت قرآن میں کس طرح بیان ہوئی قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے جس طریقے سے زی شعور مخلوقات میں سے ایک اہم مخلوق انسان ہے دو اور مخلوقات میں ہیں ایک فرشتے دوسرے جنب بداہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مادے کی جو صورتیں ہم دیکھتے ہیں انہوں سے ایک بڑی کسیب صورت وہ ہے جس میں مادہ ایک ٹھوس چیز بن جاتا ہے جس کو مٹی سے تعبیر کیا لیا ہے اسی طریقے سے انرجی کی صورت بھی مادے کی ایک صورت ہے روشنی یا لائٹ یہ بھی مادے کی ایک صورت ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مادے کی مختلف صورتوں سے اللہ تعالی نے مختلف مخلوقات بنائی ہے قرآن مجید یہ بتا رہا ہے ہم کو کہ انسانوں کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے جنات کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلقت کے لحاظ سے مادے کی ایک دوسری صورت ہے جو ان کا بنیادی مواد بن گئی ہے جس سے وہ تقلیق کیے گئے ہیں تو یہ تینوں مخلوقات زی شعور مخلوقات تینوں مخلوقات نتق اور بیان کی صلاحیت رکھتی ہیں تینوں مخلوقات کو اللہ تعالی نے اپنا قرب عطا فرمایا ہے اس کی نویت مختلف ہو گئی ہے یعنی فرشتے برائراز بارگاہی الہی میں رہتے ہیں جنات کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی طاقت آسمانوں تک ہو جاتی ہے یعنی ان جگہوں تک ہو جاتی ہے کہ جہاں سے فرشتے باز احکام لے کے آ رہے ہوتے ہیں اور ہم انسانوں کے معاملے میں یہ بتا دیا ہے کہ یہ زمین تمہارا مستقر ہے اور اس کے اندر تم کو رہنا ہے اور تم کو علم دیا گیا ہے اور اس کی بنیاد پر ایک دن پوچھے جاؤں گا اگر ہم وہ قصہ دیکھیں جو قرآن پاک میں بیان ہوا ہے کہ حضرت آدم کو سجدہ کرنے کو کہا گیا تو ابلیس بھی ایک جن تھا تو اگر اس نے حضرت آدم کو دیکھا تو کیا حضرت آدم نے بھی اس کو دیکھا تھا اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یہ نظر بھی آ سکتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے اللہ چاہے تو کسی بھی مخلوق کو دیکھا جا سکتا ہے جس طریقے سے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے اور قرآن مجید اس کی تصدیق کرتا ہے بلکہ اس کی کیفیت بیان کرتا ہے کہ جبریل امین فرشتے ہیں لیکن آپ نے ان کو دیکھا اور اس کی کیفیت اس طرح بیان کرتا ہے کہ گویا دو کمان یا اس کے برابر فاصلہ رہ گیا اور اس وقت ایک ایسا منظر تھا کہ لگتا تھا کہ پورا کا پورا افق ان سے بھر گیا ہے یہ سارا جتنا بھی آپ سورہ نجم میں واقعہ دیکھتے ہیں یہ بتا رہا ہے نا کہ انسان کو یہ دکھائے بھی جا سکتے ہیں یعنی بعض صورتوں میں ان کو مجسم کر کے دکھا دیا جاتا ہے یا ممثل کر کے دکھا دیا جاتا ہے اور یہ صلاحیت عام طور پر مخلوقات میں پائی بھی جا سکتی ہے یہ چیز قرآن مجید نے فرشتوں کے بارے میں اگر بیان کر دیا تو جننات کے بارے میں بلکل کرینے کیا سکتا ہے اگر کوئی ایسی صورت ہو جس میں ہم ان کو دیکھ سکیں یا اللہ تعالی چاہے کہ ہم ان کو دیکھیں تو دیکھ لیں اچھا آج کل کے دور میں جب جننات کا تذکرہ ہوتا ہے تو بیسکلی ہم ان سے ڈرتے ہیں ایک عام کونسپٹ یہ ہے کہ کوئی خوفناک مخلوق ہے جس کی بہت عجیب عجیب سی طاقتیں ہیں اور وہ اپنے اس طاقت کی بیس پر ہمیں کچھ بھی کر سکتے ہیں جبکہ اگر دیکھا جائے تو جو کہا جاتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ہے کے نہیں ہیں تو اس لحاظ سے تو ہم سپیریر ہوئے ہم جنات سے بہتر ہوئے تو پھر ہم ان سے ڈرتے کیوں ہیں اور جو ملکہ بلکیس کا واقعہ ہے جس میں ان کے تخت کلانے کی بات ہوئی تھی تو وہ ایک انسان تھا جو پلک جھپکتے میں لے آیا تھا ایک جن نہیں تھا تو کیا انسان کے جو کچھ وظائف کہہ لیں یا کچھ ان کی طاقتیں کہہ لیں وہ جنات سے بڑھ کے ہیں ڈرتے تو ہم چویا سے بھی ہیں درنے کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے چویا سے بھی ڈر جاتے ہیں دیکھا ہوگا آپ نے بعض اپنے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا کہ انسان ساری مخلوقات سے افضل ہے یہ فرمایا کہ ہم نے اپنی بہت سی مخلوقات پر انسان کو فضیلت دی ہے جس وقت ابلیس نے یہ کہا ہے کہ خلقتہ من تین و خلقتنی من نار اس کو تو آپ نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے تو میں برتر ہوں اللہ تعالی نے اس چیز کی نفی نہیں کی کہ خلقت کے اعتبار سے تم برتر ہوں یہ بتایا ہے کہ برتری کی بنیاد پر تکبر نہیں ہو سکتا اور یہ جو سجدہ کرایا گیا یہ سجدہ بھی در حقیقت ایک برتر مخلوق کا امتحان ہے یعنی یہ بتایا گیا کہ ایک برتر مخلوق کو اللہ تعالی اگر حکم دیتا ہے کہ میرے حکم پر کسی کم تر مخلوق کے سامنے جھک جاؤ تو اسے تکبر نہیں اختیار کرنا شاہی ہے دیکھئے تکبر کا جرم ہوگا کم اسی وقت ہوگا جب برتری آپ کے پاس ہے لیکن آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ توازو اختیار کریں ورنہ تکبر نہیں ہوگا اللہ تعالی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ متکبر بھی ہے تو وہاں پر تکبر کوئی قابل مضمت چیز نہیں بنتی کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ وہ حقیقتن یہ رکھتا ہے آپ اس پوزیشن میں ہیں اس پوزیشن میں ہیں اور اس کا اظہار کر رہے ہیں یعنی اپنی بڑائی کا احساس بھی رکھتے ہیں اور اپنی بڑائی کا اظہار بھی کر سکتے ہیں اور آپ کی بڑائی پوری کائنات میں نظر بھی آ رہی ہے ہم کہتے ہیں خدا کی عظمت خدا کی قدرت خدا کی شان یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں تو اس وجہ سے یہ جو اصول ہے کہ سجدہ کیا گیا اس وجہ سے ہم اشرفر مخلوقات ہو گئے تو نہ ڈر اس کی بنیاد ہوتا ہے کہ کوئی اشرفر مخلوقات ہو جائے نہ سجدہ پہلے دیکھنا چاہیے سجدہ کیوں کرایا گیا ہے یعنی کیا اس لیے کرایا گیا ہے کہ فرشتوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ ایک برتر مخلوق پیدا ہو گئی ہے نہیں یہ بتانا مقصود تھا کہ خدا کا حکم سب سے برتا ہے اور اس کا مظاہرہ انسانوں کے سامنے کیا گیا تاکہ انسان پہلے دن سے یہ بات جان لے دیکھیں دو باتیں انسان کو بتائی گئی تم جس امتحان میں ڈالے جائے دو چیزوں کا امتحان ہے بنیادی طور پر انانیت کا تکبر میں مقتلا ہو جاؤ گا مارے جاؤ گا انانیت کیا چیز ہے کہ میں اپنی حقیقت کے لحاظ سے حقائق کا انکار کرنا شروع کر دوں یعنی اپنی بڑائی کے زوم میں مقتلا ہو کر دوسرے جنس دونوں کو بیان کر دیا ہے کہ یہ اصل میں آپ کے لیے مزلہ ایک قدم بنیں گی قدم اسی سے فس لیں گے اسی کی بریاد پر امتحان ہوگا یہیں ساری پیجیدیاں پیدا ہوں گی انہیں کی بنائیت پر پوچھا جانا ہے ٹھیک تو یہ بتائیے کہ اگر انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے تو جو زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے کی بات ہوئی ہے کہ اپنا نائب مقرر کیا ہے وہ کس کپیسٹی میں کہا گیا یہ بھی محض ایک خیال ہے اپنا نائب نہیں زمین کا اقتدار انسان کو دیا گیا یعنی انہی جائر ان فیل ارد خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ میں زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کو میں زمین کا اقتدار دوں گا اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں تو پھر یہ کانسپٹ کہاں سے آ گئے ہیں سارے یہ ہمارے تعبیرات سے آیا ہے اللہ کا نائب اس کے اوپر تو ہمارے قدیم علماء بڑی شدید تنقید کرتے رہے ہیں یعنی اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا گیا یہ ایک رائے رہی ہے لوگوں کی اور قرآن مجید کے الفاظ سے یہ بات نکلتی بھی نہیں اگر یہی بات کہنی ہوتی تو اللہ تعالی الخلیفہ کہتے یا خلیفتی کہتے یعنی یا اس کی تسریح کرتے یا پھر ایک دی اس کے اوپر آ جاتا ہے جیسے انگری زبان میں آپ لگاتے ہیں اچھا نہیں ہے انہی جائر انفل ارد خلیفہ کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں زمین میں ایک ایسی مخنوق بنا رہا ہوں اس میں زمین کی بادشاہ ہی دے دوں گا تو زمین کا بادشاہ یعنی یہ جو ایک قرآن ہے جس کے اوپر ہم بس رہے ہیں اس کے بادشاہ ہمیں ہیں یعنی یہ جو زمین ہے یہ ہمارے حوالے کر دی گئی ہے اس کے اندر ہم جو چاہے کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کبھی انکار کر دیتے ہیں ہم یہاں شرک کی ایک بڑی عظیم تاریخ رکھتے ہیں یعنی کموں بے چار پانچ ہزار سال کی مشرکانہ تہذیبوں کی تاریخ ہمیں معلوم ہے اس وقت بھی یہی صورتحال ہے ایسا تو نہیں کہ شرک بلکل ختم ہو گیا دنیا کی بہت بڑی آبادیاں ہیں جن کے اندر خدا کے مقابل میں بد پوجے جا رہے ہیں خدا کے مقابل میں اپنے تصورات اور آہام کو معبودوں کی شکل دے دی گئی ہے یہ بھی اس دنیا کے اندر ہو رہا ہے اچھا انسان ظلم کرتا ہے انسان زیادتی کرتا ہے قومیں دوسروں پر ٹوٹ پڑتی ہیں یہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور پھر پوری کی پوری تہذیبی ارتقاء کی ایک تاریخ ہے جو انسان نے یہاں رکم کر دی ہے تو زمین کی بادشاہ ہی انسان کو دی گئی ہے خلیفہ کا عربی زبان میں ایک مطلب یہ ہے اور یہاں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ابھی جاوی صاحب آپ نے کہا کہ یہ تین مخلوقات ملائکہ جنات اور انسان یہ شعور کی بنیاد پر ان میں شعور کا ایک فرق ہے تو ان میں ہم فیصلہ کر سکتے ہیں ان تینوں میں کون برتر ہے یا یہ تینوں آنسربل ہیں اللہ کے ہاں ان تینوں شعور کی بنیاد پر آنسربل بھی ہیں جنت اور جہنم کا بھی فیصلہ ہوگا اور ان تینوں میں کون برتر ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم قیاس کریں دوسرے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے جنات اور انسانوں کے بارے میں تو یہ بتا دیا ہے کہ ان کا بھی امتحان ہو رہا ہے یہ بتا دیا ہے کہ ان میں اچھے بھی ان میں برے بھی یہ بتا دیا ہے کہ ان میں سرکشی بھی اختیار کرتے ہیں جیسے ابلیس نے اختیار کی اور سورہ جن میں تو پورے کے پوری وضاحت سے یہ بات ان کو ساتھ ساتھ ہی مذکور ہے ساتھ ساتھ ہے سورہ رحمان کو پڑھئے تو معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کے لیے جنت ہے اس وجہ سے ہمارے اور ان کے مابین تو امتحان کے لحاظ سے بھی کوئی فرق نہیں ہے رہ گئی یہ بات کے فرشتے اور ظاہر ہے کہ امتحان اگر ہے تو شعور کی بنیاد پر ہوگا علم کی بنیاد پر ہوگا نتیار کی بنیاد پر ہوگا اخلاقی وجود کے شعور کی بنیاد پر بھی ہوگا یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا اس کو اخلاقی شعور نہیں دیا گیا تو اس کی بنیاد پر وہ مشہور نہیں ہے جواب دے نہیں ہے لیکن میں اگر یہ کام کروں گا تو مجھے جواب دینا ہوگا یہی صورتحال جننات کی ہے دونوں کے بارے میں تو مجھے یہ بتائیے کہ کہاں آپ کو کوئی فرق محسوس ہوتا ہے صلاحیت کا فرق موجود ہے ظاہر بات ہے کہ وہ جنوں میں سے ایک ہے نا سیئندہ سلیمان کے دربار میں یہ کہا کہ میں دربار برخواست کرنے تک میں یہ تخت لا کے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ صلاحیت کا فرق تو موجود ہے لیکن یہ بات کہ مسئول نہیں ہے یا جواب دے نہیں ہے دونوں جواب دے ہیں دونوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کی طرف پیغمبر بیجے گئے ہیں دونوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ قیامت میں میں پوچھوں گا اور جنت اور جہنم دونوں کی تصویر کھیج کے بتا دیتا ہے کہ ان کے لیے بھی ہے ان کے لیے بھی ہے اب رہ گئے فرشتے ان کے ساتھ ماضی میں کیا معاملہ ہو چکا ہے خدا کی دنیا ہم سے تو نہیں شروع ہوتی ہے وہ تو ہم نہیں جانتے یہ بالکل ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی امتحان سے گزار کر ان کو یہاں لے آئے آخر ہمارا بھی ایک مستقبل ہے جو بیان کیا گیا ہے کہ جب اس دنیا سے رخصت ہو کے یہ دنیا ختم کر دی جائے گی تو ہمارے اندر سے وہ لوگ جو امتحان میں پورے اتریں گے منتخب کر کے ان کو عبدی زندگی دے دی جائے گے اور وہ جنت میں رہیں گے تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ تو پھر دنیا امتحان کی دنیا نہیں ہوگی یعنی اس کے اندر تو یہ سارے معاملات نہیں ہوگئے تو باید نہیں ہے کہ فرشتے یہ جو مرالہ ہمارا ہے میں صرف امکان کی بات کر رہا ہوں اور یہ بھی بلکل ممکن ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو کسی امتحان سے نہیں گزارا لیکن شعور دے کر احساس دے کر بعض ذمہ داریاں ان کے تفریز کر دی ہیں دونوں امکانات موجود ہیں چونکہ قرآن نے کسی کی تصریح نہیں کی تو اس وجہ سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تو میں نے آپ سے ارس کیا تھا کہ یا تو اللہ تعالی بتا دے گا جو کچھ اللہ تعالی نے بتایا ہے وہ قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہو گیا بعض چیزوں کے بہرے ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ بھی ہوا اور وہ قیاس اقلی بنیادوں پر ہوتا ہے وہ اب بھی کر سکتے ہیں مجھے وقفہ لینے برطری کا بھی کئی قرآن نے ذکر کیا ہم مختصر سا وقفہ لیں گے فاروق صاحب اور اس کے بعد ہم برطری کو بھی ڈسکس کریں گے اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ جو انسان جنات کو کنٹرول کرنے کی بات کرتا ہے کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے کنٹرول میں جنات ہیں قانون خداوندی دریافت کر لیا گیا وہ بھی قوانین کا عالم تھا اس نے کیا کیا اس نے یہ کہا کہ میں چشم زدن میں لا دیتا ہوں یعنی اس وقت بھی ہم ایک سوچ دباتے ہیں اور چشم زدن میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے ہمارے سامنے ایک سکین کے اوپر آ جاتا ہے اس نے کہا میں بلکہ بلکس کے تخت کے ساتھ یہی کام کر دیتا ہوں اور دیکھات سامنے پڑا ہوں گا یعنی واقعہ تن وہ چشم زدن میں لے آیا لیکن وہ فیزیکل لے آیا ہم جو بٹن دباتے ہیں تو فیزیکل اس کو نہیں لے آتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی عمل شروع ہے یعنی یہ کل کیا نہیں کر سکتے اگر ہم انظر لاسکتے ہیں یہ علم موجود ہے اس وجہ سے یہ بات بتا دیگئے یہ ان کی برتری بھی تو ہے کہ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک پہلو ہے یہ بھی ایک پہلو ہے جراسیم ہمیں نظر نہیں آتے میرے ساتھ کتنے جراسیم اس کمرے میں ہوں گے وہ برتر تھوڑے ہی ہیں مجھ سے لیکن آپ کے پاس کیپیبلیٹی نہیں ہے ان کو مایکروسکوپ کے بغیر دیکھنے کی مایکروسکوپ کے ساتھ میکروسکوپ بھی میرا ہی کمال ہے لیکن بارحال ہم جنات کو دیکھ تو نہیں سکتے اب ہم کہنے ہی سکتے کون جن ہے اور ہمارے انسانی شکل میں موجود ہے یہ جتنے پہلو ہے یہ پہلو بنیادی طور پر مذہب کا موضوع نہیں ہے جو بات قرآن مجید نے بیان کر دی ہے وہ بھی مذہب کا موضوع نہیں ہے یہ ملکہ بلکیس کا تخت لانے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے یہ بھی مذہب کا موضوع نہیں ہے اصل میں مذہب کو بیان کرتے ہوئے ماضی کے پیغمبروں کے کچھ واقعات زیر بیس آگئے ہیں جنات کا معاملہ بھی بعض بحثوں سے وجود میں آیا ہے ویلکم بیک ناظرین ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں اور آج ہم جنات کی حقیقت ڈسکس کر رہے ہیں غامدی صاحب کے ساتھ فاروق صاحب کوئی پوائنٹ ریز کر رہے تھے بریک سے پہلے میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ دونوں ملائقہ کو الگ کر دیں اور جنات اور انسان کا تو تذکرہ قرآن نے ساتھ ساتھ کیا ہے یہ آنسربل بھی ہیں اختیار بھی ہے ارادہ بھی ہے تو ان دونوں میں برطری کا مفیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون برطر ہے قرآن کی روح زیادہ زیادہ آپ کیاس کر سکتے ہیں دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بیان کر دیں جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھ دی یہ بیان کر دی ہے کہ فضلنا علا کثیر من یعنی ہم نے اپنی مخلوقات میں سے بہت سی مخلوقات پر فضلنا علا کثیر من من خلقنا انسان کو فضیلت دی ہے تو اتنا ہمیں معلوم ہو گیا لیکن ان دونوں کے مابین کس کو برطری حاصل ہے اس کے بارے میں زیادہ زیادہ کچھ اشارات ہوں گے جن کی بنیاد پر ہم یہ بات کر سکتے ہیں مثلا میں یہ حوالہ دوں گا اسی حضرت سلیمان کے دربار کے واقعے کا یعنی وہاں ایک عجیب چیز سامنے آ گئی ہے انسانوں کے پاس نوشتہ خداوندی کا ایک ایسا علم ہے اس وقت بھی صورتحال یہی ہے کہ آپ نے مادے کے اندر کارفرما قوانین کو پچھلی دو تین صدیوں میں دریافت کرنا شروع کر دی ہے انسان کی پچھلے پانچ ہزار سال کی تاریخ دیکھ لیجی اور ان دو صدیوں کی تاریخ دیکھ لیجی زمین و آسمان کا فرق باتے ہوگی ہے یعنی ان دو صدیوں کے اندر اندر ہم نے کیا کچھ دیکھ لیجائے مادے میں کارفرما قوانین دریافت ہوئے ان قوانین کی بنیاد کے اوپر میں کبھی کبھی جب جہاز میں سفر کرتا ہوں تو یہ واقعی ہے کہ وہ روز مرہ کی چیز ہو گئی ہے لیکن کیسی حیرت انگیز بات یعنی آپ چھتیس ہزار فوٹ کی بلندی کے اوپر اڑ رہے ہوتے ہیں آپ ساتھ آٹھ سو کلومیٹر فری گھنٹہ کی رفتار سے ٹنز کا فرم سامان لیجی آپ ٹنوں کے حساب سے سامان بھی ساتھ لیے آپ اتمنان کے ساتھ یعنی آپ کے سامنے سکرین پر آ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت باہر ٹمپریچر کیا ہے اور آپ کس جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہ کوئی معمولی موجزہ نہیں ہے لیکن چونکہ روز کی چیز بن گئی ہے تو اس وجہ سے انسان اس جانے متوجہ نہیں ہوتا کہ خود اس کے ہاتھوں سے یہ پچھلی ڈڑھ سدی کے اندر کیا چیز وجود میں آ گئی ہے تو علم کیا کچھ کر سکتا ہے یہ اس سے واقعہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایک علم تھا میں نے تو اس کی تعبیر بھی کیا ہے کہ جس طریقے سے اس وقت مادے میں کارفرما قوانین کی بنیاد پر علم وجود میں آیا ہے جس کو ہم سائنس کہتے ہیں قدیم زمانے میں نفس میں کارفرما قوانین دریافت کیے گئے اور ان کی بنیاد پر آپ یہ کہیں وہاں ہوا کیا ہے اس وقت ہم مادے میں کارفرما قوانین کو دریافت کر کے اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ اگر یہاں سے دس ہزار میل کے فاصلے پر بل دس ہزار کیا مریخ کے اوپر آپ پر کرکٹ میٹ منعقد کرا دیجئے اس وقت سائنس اس پوزیشن میں کہ آپ کو زمین پر دکھا دے یعنی یہ تو دکھایا جا سکتا ہے وہاں پر ایک گاڑی بھیجتے ہیں اس کی مومنٹس ہم دیکھ رہے ہیں چاند پر انسان چلا گیا ہم اس کو زمین کے اوپر دیکھ رہے تھے یہ سب کچھ وجود میں آ گیا اور یہ تو ہمارے لیے روزانہ کی چیز بن گئی ہے کہ ایک معاملہ امریکہ میں ہو رہا ہوتا ہے اور چشم زدر میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں ہم کیا چیزیں لے آئیں آواز لے آئیں تصویر لے آئیں مومنٹ لے آئیں یعنی اس وقت کی زندہ حقیقت ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے یہ سب کچھ لے آئیں تو وہاں یہ بیان کیا گیا کہ اس نے یہ کہا یعنی جب سیدنا سلیمان نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں ملکہ بلکیس کا تخت مگوانا چاہتا ہوں اس وقت میں ہم جانتے ہیں کوئی ڈیڑھ ہزار میل کا فاصلہ ہے کم امیر شبا کا اور پرستین تو ڈیڑھ ہزار میل کے فاصلے سے میں ایک تخت مگوانا چاہتا ہوں جن کہتا ہے کہ دربار برخواست ہونے تک میں لے آؤں گا اور پھر آگے کیا ہے ایک شخص تھا ظاہر ہے کہ انسان تھا جن کے مقابلے میں لفظ استعمال ہوا ایک انسان تھا جو قانون خداوندی کا علم رکھتا تھا القتاب وہاں قانون خداوندی کے معنی میں استعمال ہوا ہے یہ جو آپ کہہ دیں نیوٹن کا دریافت کیا ہے اس نے کیا ہے قانون خداوندی دریافت کر لیا گیا جی درستی وہ بھی قوانین کا علم تھا اس نے کیا کیا اس نے یہ کہا کہ میں چشم زدن میں لا دیتا ہوں یعنی اس وقت بھی ہم ایک سوچ دباتے ہیں اور چشم زدن میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے ہمارے سامنے ایک سکین کے اوپر آ جاتا ہے اس نے کہا میں بلکہ بلکیس کے تخت کے ساتھ یہی کام کر دیتا ہوں اور دیکھات سامنے پڑا ہوں گا یعنی واقعہ تن وہ چشم زدن میں لے آیا لیکن وہ فیزیکل لے آیا ہم جو بٹن دباتے ہیں تو فیزیکل اس کو نہیں لے آتے گا یہ کہتا ہوں کہ ابھی عمل شروع ہے یعنی یہ کل کیا نہیں کر سکتے یعنی یہ علم موجود ہے یہ علم موجود ہے اس وجہ سے یہ بات بتا دی گئے اس میں ایک بڑا واضح فرق محسوس ہوا کہ انسان کے پاس علم حاصل کرنے کی یا بعض علوم پر دسترس کی گھر محولی صلاحیت ہے تو یہ ایک برطری کا پہلو ہے ایک برطری کا پہلو وہ ہے یہ خلقت میں موجود تھا خلقت کے لحاظ سے جس کے پاس علم نہیں تھا وہ تو تخت کو اٹھا کر یہاں سے وہاں بھی نہیں رکھ سکتا تھا لیکن جن یہ کہہ رہا تھا کہ میں دربار برخواست ہونے تک لیا ہوں گا میرا خیال یہ ہے کہ اس میں بھی بڑا مشکل کام ہے کہ آپ فیصلہ کر سکیں یعنی برطری کے کچھ پہلو غالباً انسان کو حاصل ہے یہ ان کی برطری بھی تو ہے کہ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک برطری نہیں ہو سکتی جراسیم ہمیں نظر نہیں آتے میرے ساتھ کتنے جراسیم اس کمرے میں ہوں گے وہ برطر تھوڑی ہیں مجھ سے لیکن آپ کے پاس کپیبلیٹی نہیں ہے ان کو مایکروسکوپ کے بغیر دیکھنے کی مایکروسکوپ کے ساتھ میکروسکوپ بھی میرا ہی کمال ہے لیکن بارحال ہم جنات کو دیکھ تو نہیں سکتے اب ہم کہہ نہیں سکتے کون جن ہے اور ہمارے جنسانی شکل میں موجود ہے یہ پہلو بنیادی طور پر مذہب کا موضوع نہیں ہے جو بات قرآن مجید نے بیان کر دی ہے وہ بھی مذہب کا موضوع نہیں ہے یہ ملکہ بلکیس کا تخت لانے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے یہ بھی مذہب کا موضوع نہیں ہے اصل میں مذہب کو بیان کرتے ہوئے ماضی کے پیغمبروں کے کچھ واقعات زیر بیس آگئے ہیں جنات کا معاملہ بھی بعض بحثوں سے وجود میں آیا ہے مثال کے طور پر قریش مکہ نے یہ مسئلہ پیدا کر دیا ہے کہ یہ جو محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں ایک مجھ پر آسمان سے مہی آتی ہے ہمارے شائروں پر جنات الہام کرتے ہیں جنہوں نے ان پر الہام کر دی ہے یا کسی جن نے چھو کر ان کو پاگل بنا دیا اس طرح کی باتیں جب کہیئے تو قرآن مجید کو جنات سے مطلق بعض حقائق بیان کرتے ہیں اسی طریقے سے جب یہ مسئلہ زیر بیس آگیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی صلاحیت دیتا ہے تھوڑا سا اقتدار دیتا ہے حسن دے دیتا ہے علم دے دیتا ہے کوئی قوت اور برتری ہوتی ہے تو وہ خدا کے مقابل میں اکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں خیرونیوں کے مقابل میں حضرت سلیمان کی مثال پیش کر کے بتایا کہ میرے اس بندے کو یہ کچھ حاصل تھا اس کے باوجود اس کا سر توازوں کے ساتھ خدا کے ساتھ نے جھکا ہو رہا تھا تو کوئی مقصد ہوتا ہے جس کے لیے قرآن بیان کرتا ہے ورنہ یہ اصلا مذہب کا موضوع نہیں ہے لیکن کیونکہ گاندی صاحب ایک زندگی کی حقیقت ہے کہ ہر چیز کو سوچنا چاہتا ہے انسان ہر چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو کیونکہ ہمارے پاس سب سے بڑا جو ایک سورس آف نالج ہے وہ قرآن پاکی ہے تو ہم بار بار اس کی طرف پلٹتے ہیں مثال کے طور پر سورہ ناس کا اگر میں ذکر کروں تو اس میں ہمیں چاہے جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے خاص جنات ہیں جن سے پناہ مانگنے کا کہا گیا اور یہ تعبیر کیوں کہی گئی ہے جنوں میں بھی شیعتین ہوتے ہیں انسانوں میں بھی شیعتین ہوتے ہیں اس لیے منل جنت ون ناس کا آگیا ہے یعنی وہ لوگ کے جو کوئی فکر و فلسفہ پیدا کر لیتے ہیں سرکشی اختیار کر لیتے ہیں دوسروں کو نقصان پہنچانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں آخر ہم روزانہ یہ نہیں دیکھتے ہمارے لیڈروں میں رہنماؤں میں دانشوروں میں فلسفیوں میں حکماء میں کیسے کیسے شیعتین پیدا ہو جاتے ہیں یعنی وہ ہماری رہنمائی کرنے کے لیے اٹھتے ہیں اور شیعتمت میں رہنمائی کرنا شروع کر دیتے ہیں عام انسانوں میں دیکھ لیجئے جنے کیوں بنانے پڑی ہیں فانسی گھاٹ کیوں بنانے پڑے ہیں اس لیے کہ انسان کے اندر سرکشی کا دائیہ موجود ہے اور وہ اس کی بنیاد پر چوری کرتا ہے ڈھاکہ ڈالتا ہے اپنے اپنے نو کو مارتا ہے دوسروں کے مال لوٹتا ہے یہ سب کام کرتا ہے تو شیعتین یعنی جہاں آپ اختیار دیں گے اصل میں دونوں مخلوقات کے پاس اختیار ہے جب آپ اختیار دیں گے تو اختیار کا مطلب ہی ہے کہ اسے غلط استعمال کیا جا سکتا ہے دیکھئے نا اگر آپ غلط استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو اختیاری نہیں ہے تو اس وجہ سے غلط استعمال کرنے کی جب آپ نے صلاحیت رکھ دیا تو ہوگا استعمال اس سے ان کے ہاں بھی شیعتین پیدا ہو جاتے ہیں شیعتین کا مطلب کیا ہے سرکش لوگ یعنی جو جو اللہ تعالی نے حدود قائم کی ہیں یہ سرکشی مجھ میں بھی آ سکتی ہے آپ میں بھی آ سکتی ہے کسی میں بھی آ سکتی ہے تو جب یہ سرکشی آتی ہے تو انسان دوسروں کے لیے فتنہ بن جاتا ہے مسادی بن جاتا ہے یہ چیز جنوں میں بھی ہوتی ہے انسانوں میں بھی ہوتی ہے تو بالکل ایک عام بات ہے جو بیان کی گئے یہ جہاں کہیں بھی اختیار پایا جائے گا وہاں پر شیعتین پیدا ہو جائے شہاب ساکب ان پر برسانے کا جو ذکر کیا گیا ہے اس کو ذرا بیان کیجئے اس کا بھی دیکھئے قرآن مجید میں جب ذکر ہوا تو یہ خاص پہلو سے ہوا ہے قرآن مجید اتر رہا تھا یہ کہا گیا کہ یہ جنات کا الہام ہے یہ کسی کاہن کا کلام ہے کاہن عام طور پر جنات کے ذریعے سے بعض دعوے کرتے تھے یا بعض باتیں بیان کرتے تھے تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ جس وقت قرآن کے نزول کا ہم نے فیصلہ کیا تو خود جنات نے یہ دیکھا کہ کس درجے میں احتمام کیا گیا یعنی یہ بتایا گیا اور جنات کی زبان سے بتایا گیا کہ ہم اس سے پہلے جاتے تھے آسمانوں میں پرواز کرتے تھے دیکھیں جیسے ہمارے جہاز اڑ رہے ہیں ہمارے ہاں بھی بہت سی چیزیں بنا لی گئی ہیں جو مریخ تک جا رہی ہیں تو یہ جنات بیان کر رہے ہیں کہ ہم پہلے جاتے تھے اور ان جگہوں پر بیٹھ جاتے تھے جہاں سے فرشتے کچھ احکام لے کے آ رہے ہوتے ہیں جہاں سے ان کا گزر ہوتا ہے وہاں سے ہم کچھ سنگن لے لیتے تھے یعنی آپ اس میں بات کرتے ہوئے بات معلوم کر لی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور جا کر اپنے کاہنوں کے کان میں پھونک دیتے تھے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ صورتحال میں تبیلی آ گئی ہے بہت بڑے پیمانے پر پہلے لگا دیئے گئے ہیں تو ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ یا تو زمین کے اوپر کوئی بڑا حادثہ ہونے والا ہے اور یا اللہ نے کسی بڑے خیر کا ارادہ کیا ہے کیونکہ اب ہم میں سے جو سننے کے لیے جاتا تھا شعب ساکب کی بارش ہوتی تھی اس کے اوپر شعب کے ساکب کی بارش کے وہ پہلو جو سائنس نے دریافت کی ہے وہ بھی اپنی جگہ موجود ہوں گے یعنی اس کائنات کے اندر چیزیں ایک ہی حدف کو سامنے رکھ کے نہیں ہو رہی ہوتی وہ سائنس کو دیکھ لیجئے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ فلاں چیز فلاں مقصد کے لیے کام کر رہی ہے تھوڑے دنوں بعد خبر آتی ہے نہیں وہ فلاں مقصد کے لیے بھی کر رہی ہے پھر خبر آتی ہے نہیں اس میں فلاں پہلو بھی ملہوز ہے تو ایک پہلو یہ بتایا قرآن مجید نے کہ جنات میں یہ کہا کہ ہم پر شعب ساکب کی بارش ہوتی ہے جب ہم اوپر جا کے سنگن لیتے ہیں تو ہم نے پھر تلاش کرنے شروع کیا کہ دنیا میں کیا واقعہ ہو رہا ہے اور اچانک ہمیں معلوم ہے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس مقصد کو سامنے رکھ کر قرآن مجید نے قریش کو یہ بتایا کہ جنات تو یہ بات کہہ رہے ہیں اب تم جو الزام لگا رہے ہیں وہ خود اندازہ کر لو اس کی کیا حیثیت ہے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے جب نزول قرآن کا وقت تھا وہاں تو شعب ساکب مارے جا رہے تھے اب تو نازل ہو چکا کیا یہ سلسلہ بھی جا رہی ہے ان کے اوپر نہ جانے کا پروٹیکشن کا میں نے پھر وہ یہ ارز کیا کہ قرآن مجید کا رہ کی قد ہمیں ملائے اللہ کی خبریں دینے کے لیے نہیں آیا اس وقت ایک موضوع زیر بیاس آیا اس کے مطابق بیان کرتی ہے اب شعب ساکب سے اللہ تعالی کیا کیا کام لیتے ہیں ایک پرقل بتا رہی ہے تو اللہ تعالی جس وقت دین دیتے ہیں تو وہ تو پورا بتاتے ہیں لیکن باقی چیزوں کے بارے میں بس اتنی بات ہوتی ہے جتنی ضروری ہوتی ہے مثلا تاریخی واقعات میں دیکھئے قرآن مجید مسید نموسیٰ کا واقعہ بیان ہوا ہے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے تو قرآن ایسا نہیں کرتا کہ آپ کو پوری تاریخ کی تفصیلات بتائیں نہیں ایک واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد ہوتا اس کو سامنے رکھ کر اتنی بات بیان کرتا قرآن نے یہ تو چاروں باتیں بتا دی ان کی خلقت کس مادے سے ہے آنسر بلیں شعور ہے کیا اس بارے میں کوئی ہدایت دی کہ ان کا انسانوں کی زندگی سے کیا تعلق ہے یہ بات سورہ جن میں بتا دی گئی ہے کہ انسان ان میں سے انسان بھی اور جنات بھی ایک دوسرے کو استعمال کرتے رہتے ہیں استعمال کرتے رہے ہیں دیکھیں نا یہ بیان کیا ہے نا استعمال کرتے کیسے کرتے ہیں اس کی کوئی تفصیل نہیں بیان کیا یعنی یہ خود جنوں کی زبان سے کہلوا دیا کہ ہمارا دباغ بھی انسانوں نے آسمان پر چڑھا رکھا ہوا ہے اور یہ ایک دوسرے کی پناہیں طلب کرتے رہے ہیں ان کا کوئی ریلیشن ہے آپس میں جیسے ہم یہ سنتے ہیں کہ کسی انسان کو جن نے قابو کر لیا اور کچھ انسان ہیں وہ جنوں کو قابو کر لیتے ہیں انسان ایک عجیب مخلوقہ بھی آپ کہہ رہے تھے کہ چویا کوکروش سے ڈرتا ہے ایک طرف شیروں کو ہاتھیوں کو سامپوں کو ٹرینڈ کرتا ہے پندرہ سال کا بچہ ہے وہ شیر کو لیے پھرتا ہے یہ دونوں جو ریلیشن ہیں کہیں انسان جن قابو کر رہا ہوتا ہے کہیں جن انسانوں پر سوار ہوتے ہیں اس ریلیشن کو کہیں ثابت تم کرتے ہیں اس کو ہم بریک کے بعد ڈسکس کریں گے اگامدی صاحب کیونکہ میں تفصیلی جواب چاہوں گی اس کا لوگ بڑے کیوریس ہیں ہیں جاننے کے لیے کہ کچھ لوگ جو کلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس جن ہے اور وہ جن نکال بھی سکتے ہیں اور جن ڈال بھی سکتے ہیں اس بارے میں اگامدی صاحب کیا رائے رکھتے ہیں ایک بریک لینی ہے مجھے سٹے ویڈاس عام طور پر کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ جی میرے پاس جن ہے اور اس کے ذریعے سے میں کام لیتا ہوں یا لیتی ہوں اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں جن نکال نہ آتا ہے تو کیا یہ جن انسانوں میں آ جاتی ہے آپ ایک چویا سے ڈر رہے آتے ہیں لیکن شیر کو قابو کر لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنی خلقت کے لحاظ سے کمزور تنیم مخلوق ہے اپنے علم کے لحاظ سے بڑی بڑتری رکھتا ہے یہ ہے نا یہ بات بلکل ٹھیک یعنی چنانچہ دیکھیں کتوں کو سدھانے کے بارے میں جو قرآن میں الفاظ ہیں جیسے کہ اللہ نے تمہیں سکھا تو انسان کے اندر علم حاصل کرنے علم کو پروسس کرنے جس کو کہا جاتا ہے نا کہ انسان میں استنباد کی صلاحیت ہے مقدمات سے استخراج کر لیتا ہے چیزوں کو انفر کر لیتا ہے آپ ایک چیز اس کے حوالے کر دیں اسے دس چیزیں نکال کے آپ کو دکھا دے گا اس کو ایک استراری علم دیا گیا ہے جو اس کے اندر موجود ہے اس کو خارج سے باہر کی دنیا سے متعلق کرتا ہے یہ جو دکانے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر کوئٹ ہے یہ زیادہ تر عطائی ہے یہ زیادہ تر جھوٹے ہیں یہ عام طور پر لوگوں کو فریب دیتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے اپنے دام میں لوگوں کو لاتے ہیں تم پر جن آگیا ہے میں تم سے جن نکال دوں گا میرے اپنے زندگی کے تجربے کا باملہ یہ ہے ان میں زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی ہے جو بالکل جھوٹ بول دیں ویلکم بیک ناظرین ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں اور آج ہم جنوں کی حقیقت ڈسکس کر رہے ہیں گامدی صاحب کے ساتھ گامدی صاحب یہ جس طرح فاروق صاحب بھی بریک سے پہلے کہہ رہے تھے کہ عام طور پر کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ جی میرے پاس جن ہے اور اس کے ذریعے سے میں کام لیتا ہوں یا لیتی ہوں اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں جن نکال نہ آتا ہے تو کیا یہ جن انسانوں میں آ جاتی ہیں کرسچینٹی میں بھی ایکسرسزم بہت پریکٹس ہوتا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں پہلے میں ایک بنیادی بات ارز کر دوں بلکہ دو باتیں ارز کر دوں ایک تو یہ کہ یہ مذہب کا مغز نہیں بلکل نہیں میں نے آپ سے ارز کیا کہ قرآن مجید میں جتنی کچھ بھی معلومات ہیں وہ اصلاً معلومات دینے کے لیے نہیں ہیں یا جنوں پر کوئی مقالہ لکھنے کے لیے یہ ساری باتیں نہیں بیان کی گئی بلکہ مذہب زیر بیعث ہے ایک پیغمبر کی ذات زیر بیعث ہے اس پر کچھ اعتراضات کر دیا گیا اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالی نے بعض حقائق بیانتے ہیں یہ قرآن مجید کا عام طریقہ ہے دوسری بات میں میں یہ ارز کر دوں کہ دیکھیں یہ بڑی اچھی مثال دی تھی بریک سے پہلے یعنی آپ ایک چویا سے ڈر رہے آتے ہیں لیکن شیر کو قابو کر لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنی خلقت کے لحاظ سے کمزور تنیم مخلوق ہے اپنے علم کے لحاظ سے بڑی برتری رکھتا ہے یہ ہے نا یہ بات بلکل ٹھیک یعنی چنانچہ دیکھیں کتوں کو سدانے کے بارے میں جو قرآن میں الفاظ ہیں کما اللہ مکم اللہ جیسے کہ اللہ نے تمہیں سکھا تو انسان کے اندر علم حاصل کرنے علم کو پروسس کرنے جس کو کہا جاتا ہے نا کہ انسان میں استمباد کی صلاحیت ہے مقدمات سے استخراج کر لیتا ہے چیزوں کو انفر کر لیتا ہے آپ ایک چیز اس کے حوالے کر دیں اسے دس چیزیں نکال کے آپ کو دکھا دے گا اس کو ایک استراری علم دیا گیا ہے جو اس کے اندر موجود ہے اس کو خارج سے باہر کی دنیا سے متعلق کرتا ہے اور حیرت انگیز نتائج پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے یہ غیر معمولی صلاحیت انسان کے اندر ہے یہی وجہ ہے کہ کتنے کبھی حیکل جانور ہیں ہم سے بہت زیادہ مادی طور پر برتر اور طاقت رکھتے ہیں لیکن وہ کوئی تہذیب نہیں تخلیق کر سکے وہ سکائی سکریپس نہیں بنا سکے وہ جہاز نہیں ایجاد کر سکے وہ دنیا میں سوشل سائنسز کی اتنی بڑی دنیا نہیں پیدا کر سکے انسان نے پیدا کر دی تو یہ انسان کے پاس جو علمی صلاحیت ہے یہ بڑی غیر معمولی ہے یہ دو باتوں کے بعد اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا میں ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہے ہم کسی چیز کے بارے میں اندر ہمارے جو علم موجود ہے اس کا شوق محسوس کرتے ہیں یعنی انسان اپنے اندر علم لے کیا ہے میں نے اس کے اوپر کچھ مدامین بھی لکھیا اور یہ بتایا کہ وہ استراری علم ہے اس علم کو آپ کے اندر ودیت کر دیا گیا آپ اس کا انکار ہی نہیں کر سکتے آپ اس کا زبان سے انکار کریں گے آپ کا عمل آپ کو جھٹلا دے گا وہ موجود ہے آپ کے اندر علم کی پدا کیسے ہوتی ہے اس علم کو اب ہمارے خارج سے کائنات سے متعلق ہونا ہوتا ہے یہ تعلق پیدا کرنے کے لیے ہمیں حواس دیئے گئے ہیں یعنی ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں چھوتے ہیں سنتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے اندر جیسے ہی یہ ریلیشن حواس پیدا کر دیتے ہیں تو ہم نیا علم بجود میں لانا شروع کر دیتے ہیں یعنی اندر کے علم اندر ایک کانسپ موجود تھا تصور موجود تھا باہر چیز موجود تھی ہم نے ان کو کمبائن کر دیا اس کو نام دیا مزید آگے بڑھا دیا اچھا پھر اسی طریقے سے یہ تو وہ علم ہے کہ جو اقلی ہے استمباد کرتے ہیں اقلی علم کو پیدا کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت ہے مشاہدے کے ذریعے سے جو کچھ خارج میں ہمیں ملتا ہے اس سے پھر ہم بڑے تجربات کر کے نئے نئے تیجے نکالنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمارا علم مشاہداتی بھی ہوتا ہے تجرباتی بھی ہوتا ہے وجدانی بھی ہوتا ہے اور ہم ایک استراری علم بھی اپنے اندر لے کر آئے ہیں ایک تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ علم کی بشمار دنیا ہے یہ جو آپ کا سائنسی علم ہے جو دنیا کو اب حیرت میں ڈالے ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ یہ نہیں چیزوں کو کمبائن کرنے سے ملا ہے یعنی انسان کے اندر کے علم نے باہر کے علم سے تعلق پیدا کر کے باہر کائنات کے اندر جو قوانین کار فرماتے ہیں ان کو سمجھ لیا ہے ان قوانین کو پھر خارج کے اندر جو معاد موجود ہے اس کے اوپر اپلائی کر دیا ہے اس کے نتیجے میں اجازات ہونے شروع ہو گئی یعنی کوئی سوچ سکتا تھا کہ بجلی کے کمٹ میں جلیں گے کوئی اندازہ کر سکتا تھا کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے گفتگو کریں گے اور ساری دنیا اس کو سن لے گی کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہم اپنے کبرے میں بیٹھے ہوئے پانچ ہزار میل کے فاصلے پر اپنے کسی عزیز کے ساتھ ایزی گفتگو کر رہے ہوں گے یہ سب کچھ انسان نے کر کے دکھا دیا ہے تو یہ چیزیں ہیں جو تجربات کے نتیجے میں انسان نے سیکھ ہی ہے اب بہت سے لوگ وہ باتیں بیان کرتے ہیں جننات کے بارے میں جو آپ نے کہی ہے قرآن مجید میں یہ چیزیں زمناً بھی زیر بیس نہیں آئیں کہیں نہیں آئیں لہٰذا وہ سب چیزیں جو انسان کے تجربات سے متعلق ہیں ان کا اسی دنیا میں بیٹھ کے جائزہ لے را چاہیے زمناً ایک تو بات ہے کہانت وہ کہان جو تھے وہ جنات سے کام لیتے تھے تو جنات کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں ہی کچھ کیا ہوگا یعنی کہنوں کے بارے میں بھی یہ نہیں ہے کہ کہانت کی کوئی تفصیلات بیان کی گئی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا گیا تو اس کی نفی کر دی گئی ہے یعنی صرف یہ بتا دیا گیا اچھا دیکھیں ایک حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ کہنے لوگ ہیں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی اپنے جنات سے سنگل لے لیتے ہیں ایک بات معلوم ہو گئی اس کے اوپر سو جھوٹ کا اضافہ کرتے ہیں اور اس کے بعد یا کیا سارایاں کرتے ہیں اس میں بھی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اگر حدیث کو بھی آپ سامنے رکھیں تو بنیاد میں ایک چیز موجود ہے لیکن زیادہ تر یہ بتا دیا گیا کہ کہانت جوپ پر مبنی ہوتی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جتنے اس طرح کے دعوے ہیں ان کا بھی سائنسی جائزہ لینا چاہیے ہوتا اصل میں کیا ہے اس وقت کیونکہ ہم مادی علوم کے دور میں جی رہے ہیں تو ہم علم اس کو کہتے ہیں کہ جو خارج سے یا مادے سے قوانین کو دریافت کر کے پیدا ہوتا ہے انسان اس دنیا کے اندر اگر دیکھیں تو دو چیزیں موجود ہیں نفس بھی موجود ہے یعنی نفس جو ہے وہ اپنی جگہ ایک حقیقت رکھتا ہے میرا شعور میری انہا میرے اندر بولتا ہوا انسان میرا ماضی میرا حافظہ یہ بھی وہ چیزیں جو ابھی آپ کی پوری طرح گریفت میں نہیں آئی جسٹر آغامدی صاحب سائیکائٹری ہیلوسینیشنز کو ایکسپلین کرتی ہے یعنی موجودہ زمانے میں جو نفسیات کا علم ہے وہ نفس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن میں آپ سے ارد کروں کہ ابھی گھٹنوں چل رہا ہے لیکن اب جنات تک تو پہنچ گیا یو ایف اوز کو جا کونسپٹ آگیا ہے اسی طریقے سے جو جنات تک پہنچنے کا عمل ہے اس کے بارے میں بہت سی باتیں نوک کہہ رہے ہیں لیکن یہ بات کہ یہ یقینیات میں داخل ہو جائے ہم اس کو ویریفائی کر سکیں ابھی یہ نوبت نہیں آئی آپ اصل میں کسی چیز کو سائنس اس وقت کہہ سکتے ہیں جس وقت کہ آپ اس معامل میں اس کا تجربہ کر کے دکھا لیکن گامدی صاحب لوگ ہپنٹائز ہو جاتے ہیں وہ اپنے لا شعور کی باتیں بولنا شروع کر دیتے ہیں یہ چیزیں بھی تو موجود ہیں اتنا ہو گیا نا لیکن یہ ابھی نہیں ہوا کہ کسی لیبارٹری میں آپ نے جن کو لاغے بٹھا دیا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ عمل ہے جس کی نفی کرنے ہی کوئی وجہ نہیں ہے لیکن اس کے اندر جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اس کے ماہرین سائنسی طریقہ اختیار نہیں کرتے یعنی وہ اپنی ایک بات میں سو جھوٹ ملانے کے عادی ہو چکے ہوئے ہیں اس میں بہت کاروباری لوگ آپ کو ملیں گے ترہ ترہ کے دعوے کریں گے آپ ذرا چیلنج کریں تو ان کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہوتی تو اس میں فراڈ بہت ہے دھوکہ بہت ہے یعنی ان کے اوپر آپ اعتماد نہیں کر سکتے اس کو علم بننا چاہیے جب یہ علم بن جائے گا تو ٹھیک ہے میرا اس میں نکتہ نظر یہ ہے کہ آپ اپنے آج کے علم کی دنیا میں محدود ہو کر فتوہ نہ لگائیں یعنی یہ بھی ایک مونویانہ طرز عمل ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے آپ اس کی بنیاد پر ساری دنیا کے بارے مفصلہ کر دیتے ہیں دو سو سال کے پہلے کسی آدمی کو اٹھائیں اس کے سامنے میں آج کے انٹرنیٹ کے موجزے رکھتا ہوں وہ اسی طریقے سے کہے گا کہ اس کا دماغ خراب ہوگا اس کے دماغ کا علاج کرانا چاہیے لیکن آج وہ حقیقت بن چکے ہیں تو اس وجہ سے نفسی علوم میں ماضی میں کیا رہا قرآن مجید نے اس کی ایک جھلک دکھا دیئے کہ ملکہ بلکیس کا تخت چسند میں آگیا تھا وہ نفسی علوم کا ماہر تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چیزوں کا انکار کرنے میں جلدبازی نہ کریں لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اہم کو مان لیں ہم اس طرح کے دعوے کرنے والوں کو آسمانی مخلوق سمجھ لیں میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ یہ جو دکانے لگا کے بیٹھے ہوئے ان میں زیادہ تر کوئٹ ہے یہ زیادہ تر عطائی ہے یہ زیادہ تر جھوٹے ہیں یہ عام طور پر لوگوں کو فرید دیتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے اپنے دام میں لوگوں کو لاتے ہیں تم پر جن آگیا ہے میں تم سے جن نکال دوں گا میرے اپنے زندگی کے تجربے کا باملہ ہے ان میں زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی ہے جو بلکل جھوٹ بول رہے ہیں جو آپ کو بلکل فرید دے رہے ہو لیکن جس طرح کہ میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ ایک جانب آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہر وہم جو آپ کے سامنے رکھ دیا جائے آپ اس کو سامنے سارے تسلیم خم کر دیں دوسری جانب یہ طریقہ بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ مادی علوم کے سوا ہر علم کا انکار کرنی یعنی ابھی بڑی دنیایں ہیں جو انسان نے ایکسپلور کرنی ہے ان دنیاوں کا جائزہ لینے کے لیے آپ یہ گنجائش رکھیں کہ اس کا امکان ہے لہٰذا ہم اس امکان کو ایکسپلور کریں گے ہم اس کے اوپر تحقیق کریں گے کچھ لوگ جس طرح مادی علوم میں معامل میں لیبارٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تحقیق کر رہے ہیں ان علوم کی بھی تحقیق ہونی چاہیے اب نفسیات کے علم کے طور پر بعض چیزوں کو آپ ماننے لگ گئے ہیں تو اسی طرح بہت سی دوسری چیزیں ہیں جو اگر سائنس بن جائیں گی تو اس کے بارے میں بھی ہمارا روئیہ مستقل ہوگا انسانی ذہن کا استعمال ہی سات پرسنٹ ہوا جب کبھی یہ پورا ہوگا انسانی ذہن کا استعمال ابھی بہت کم ہویا نفس تو ابھی موضوع نہیں بنا جائیں تو میرے نزدیک دونوں روئیہ غلط ہیں یعنی اوہام کو عقیدہ بنا لینا ہر وہ بات جو آپ سنیں اس کی بنیاد پر یقین کر لینا یہ بھی بلکل غلط ہے اور چیزوں کو اس طرح سے انکار کی ضد میں لے آنا کہ جو آج مجھے نظر نہیں آرہا اس کو آپ اس کے امکان کو مان کر اس پر تحقیق شروع کر دیں تحقیق تجسس نئے نظریات کو اختیار کرنے کے لیے آپ کی ذہنی تیاری یہ ہے کہ علم کو آگے بڑھاتی ہے اور یہ بہت ضروری ہے بہت شکریہ گامدی صاحب آپ کا اور فروغ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین ہم نے کوشش کی ہے کہ لوجیکلی کچھ ڈسکشن کر سکیں اور سمجھ سکیں کہ جنات آخر چیز کیا ہے جس نے انسان کو اتنا پریشان کر رکھا ہے کہ ہمیں بقاعدہ اس پر ایک پروگرام کرنا پڑ گیا تاہم ابھی بھی کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہیں تو ہمیں بھیجیے ہم کوشش کریں گے ان کا بھی آپ کو جواب دے سکیں مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ